ابھی پڑھنا ہے حوالے پہلے دے رہا ہوں رکھ لو سمیت کے کام آئیں گے کام آئیں گے ایک کتاب کا مانگا تھا میں بارہ کے صدقے بارہ کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اور یہ صرف ایسے ایک ہے اچھا مزے کی بات ہے دیکھو بات کیا ہے ثابت کیا کرنا ہے کہ شہدادے کی شہادت ہے یہ ثابت کرنا ہے تو میں ظہور ثابت کر دوں شہادت تو خود ہی ہو جائے گی جھگڑا تو اسی بات پہ ہے عصمت کی عمارت جو گری ہوئی ہے لوگوں کی غلط روایتوں کی وجہ سے وہ اسی لئے ہے نا کہ شکم مادر سے منصوب کرتے ہیں جبکہ یہ سریحن غلط ہے معصوم کا کیونکہ ظہور ہے ہم تو اسی بات کے قائل ہیں تو چلو پھر ایک لمحے جلدی سے سن لو میں اہلِ تشی کتابوں کے حوالے دوں تو بات تو اہلِ تشی کتابوں کے حوالے دے دی مزہ تو تب آئے گا جب اس روایت کا حوالہ ہو اور کتابیں ہوں اہلِ سنت ہی مانے باتے ہیں چھوٹی کتاب نہیں ہے تیزی سے نام لو چھوٹی کتاب نہیں ہے اہلِ سنت کی موتور ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے عصد الغابہ فی معرفت الصحابہ بڑی کتاب ہے تیزی سے یہ میں نے صرف راتی رات میں لاہور ہوتا کہیں میرا یہ مجلس کا سلسلہ تو میں گھر سے جلدی سے کتابیں بغیرہ منگوا کے یہاں صرف نام نہیں جو میں نے جمع کی ہیں کتابیں دکھاتا رہتا تمہیں لیکن اب یہاں پہ ہوں تو راتی رات مجھ سے یہ فرمائش ہوئی کہ حوالہ دیجئے گا تو رات سے ابھی تک میں نے جلدی سے یہ کتابوں کے نام کٹھے کر لیے لو بھائی ایک سکر تو یہ جلدی سے لے لو اور بڑا نام ہے نمی جلد نمی جلد سمیڑتے جاؤ ٹھیک ہے عزیز الدین ابن العصیر مسند امام الشہید الشیخ عزیز اللہ کی جلد نمبر ایک یہ ساری اہل سنت کتابیں ہیں لباب الانصاب علامہ ابن فندوق کی جلد نمبر ایک تاریخ کامل بہت بڑی کتاب ہیں پھر اہل سنت کی علامہ ابن العصیر پھر آجاؤ صففتالصفہ علامہ ابن جوزی ابن جوزی بڑا نام ہے پھر ان کی کتاب ہے تیسری جلد ہے پھر تیسری جلد ہے التاہرہ علامہ دولابی کی پھر آجاؤ سیرت ابن عصحاق علامہ ابن عصحاق کی اب آجاؤ تیزی سے جو اہل تشیبہ کے تمہارے مکتب کی اساس کتاب ہے جس کے بغیر ساہر کسی شیعہ کی کوئی مجلس پورے نہیں ہوتے بیحار الانوار علامہ باکر مجلسی جلد نمبر درپن زہور بڑی توجہ ابھی سر اپنا ام لو ٹھیک ہے بیحار میں لکھ رہے ہیں علامہ باکر مجلسی جلد ترپن اچھا اس کے بعد ہدایت القبرہ میں علامہ عبدالحسین حمدان نے لکھا اس کو پھر پیام آور آشورہ سخن فارسی کی کتاب ہے اس میں لکھا علامہ عطا علامہ حجرانی بہت بڑا نام ہے نحجر مارفت مصبہ اچھیا چشم عاشق ایسے ہمار لگا دوں گا میں جن میں یہ تحریم کیا گیا کہ سرکار محسن عبد حسن کا زہور کب ہوا کب ہوا آپ بتاؤ غدیر کب ہوئی تھی اٹھارہ زل حج دو تین دن تک غدیر کے میدان میں خائبہ لگا رہا محمد نے تمام ایرلا چالیس ہزار حساب سے کہا آؤ آبِ آلی کے ہاتھ پر بیعت کرو سب سے آلی کے ہاتھ پر آگر بیعت تین دن تک یہ بیعت کا سلسلہ چاری رہا اٹھارہ اٹھارہ انیسی پیس یہ تین دن اسی اعلان میں بائد ہوتی رہی یہ قادرہ باپس مجید نے پہنچا سرکار محسن کا زہور بائیس زل حج کو ہوا کس صورت میں کہ مخدومہ آلیہ نے اپنی آگوش سے محسن کو ظاہر کر کے اپنے ہاتھوں سے علیہ کو دیتے ہوئے کہا اے ولی اللہ حجاب اللہ کی طرف سے غدیر کا توفہ بی بی نے دیا محسن بادشاہ غدیر کا توفہ تھے حجاب اللہ سے ظاہر ہو کر ولی اللہ کے لئے غدیر کا توفہ کے طور پر دیا گیا بادشاہ کا ظہور ہے بائی اس میں چند کتاب ہے جنہوں نے چوبیس بھی لکھا ہے لیکن زیادہ جو مستند ہیں وہ کہتے بائیس ظل حج کو بادشاہ محسن کا ضرور ہو ہو ہے مشبر مخدومہ کا ایک اسم مولا ہے حسن اور حسین کو ملا کے نام رکھتے ہو نا کیا کہتے ہو تو اب آپ کہیں گے جی ایک نقطہ تو یہ بھی رہ گیا میرے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے مجھے پتہ اس لیے پہلے جواب دے رہا ہوں کہ حسن اور حسین کو ملا کے تو حسن ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں تیسرے شہزادے نے ظہور کیا تو پھر تیسرے کو ملائیں گے تو کیا ہوا تاریخ ام الحسنین حسن حسین کی ماں اسی طرح ایک اسم ملتا ام محسنین محسنین کی ماں شہزادے کا بقائدہ ظہور ہے شہزادے تشریف لائے ویسے جیسے حسن آئے ویسے جیسے حسین آئے بلکل ویسے ہی جیسے حسن کے ہاں آسن آئے جو پہنچ گئے ہوں میرا سلام ہے بی بی نے یہی کہتا آکھے مجھے پیٹا چاہیے تو سرکار حسن نے کیا کہا تھا ایک نور کی چادر تلی سجائیے اندر سے لے آئیے ان پہ بشریت کے تقاضوں کا اطلاع نہ کرنا بی بی نے توفہ دیا تھا محسن اور اللہ کے اسم کا حامل علی کے بعد محسن آیا میں یہاں فضائل محسن پڑھوں یقیناً پڑھوں لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ایک غلط روایت کی دلیل کے ساتھ رد وہ زیادہ ضروری ہے کہ جو حمل اور سخت والی روایت ہے جو مسائب میں پڑھی جاتی ہے میں دلیل کے ساتھ اس کو رد کرنے لگاؤں دیکھئے جو بات بتائی ہے وہ ثابت تو طبیح ہوگی نا جب وہ رد بھی تو وہ اپنی جگہ کھڑی رہے تو یہ کیسے ثابت ہوگی آئیے میں آپ کو شال باز مولوی کی ایاری کا مو بولتا ثبوت دکھاؤ حامل کس زبان کا لفظ ہے عربی کا اور سخت عربی کا اردو بزاتے خود کوئی زبان نہیں ہے دیکھو میں نے پہلے آپ کو پوری مجلس سنا دی مجھے پتا تھا یہاں رکھ کہ تم تک پیغام پہنچانا اس لیے اب آخر میں اس کو ایسے سننا اسی تسلسل سے ہم مسائد میں داخل ہو جائیں گے توجہ رکھ رہا اردو تو خود کوئی زبان نہیں ہے مختلف زبانوں سے الفاظ کو مستعار لے کر ایک زبان بنی جسے اردو کہتے ہیں اس کے معنی لشکری کے ہیں فارسی کے عربی کے سن سکرٹ کے لے کے بنا دی ترخی جو منصوبیت ہے نا وہ مستور کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں حمل تو اس سے ہمارے ذہن میں مستور کی خاص کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ شکم کے ساتھ حمل کی کیفیت میں موجود ہے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سخت تو وہ بھی اسی کیفیت سے جڑا ہے یعنی کہ جب کسی مستور کا حمل گر جائے زائع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں سخت ہو جانا لیکن ان کے معنی کیا ہیں اصل بات تو طبی ہوگی نا قبلہ علمی جواب تو طبی ہے یہ تو ایک مستور کی کیفیت کے ساتھ جڑ گئے ان کے کوئی معنی بھی ہوں گے کبلہ عربی میں حمل کہتے ہیں اٹھا لی کو میں کوئی جنگل میں خطاب کر رہا ہوں آج کل تو گوگل کے ذریعے ہر بندہ یہ آدھا مول بھی بنا ہو ہے حمل کے معنی ہے اردو میں بتا دے گا حمل کے معنی ہے اردو میں اٹھا لی یعنی یہ مثال دیکھ سمجھا رہا ہوں آسانی سے سمجھو گے دونوں کے مطلب سمجھ جاؤ یہ میں نے یہاں پڑھا ہوا ہے یہ میں نے رومال کو اٹھایا تو میں نے رومال کو حمل کیا اٹھا لیا اور یہ سخت ہو گیا سخت کہتے ہیں گر جانے کو یعنی جو شے اٹھائی ہو اگر وہ اٹھائی شے گر جائے تو اسے سخت کہتے ہیں اگر حمل کے معنی مولوی بزد ہے کہ اس نے شکم مادر سہی لے لے ہے تو پھر قرآن کیوں سائد سو کہاں لے گائے گا جہاں اللہ فرشنوں کے لیے کہہ رہا ہے حاملان العرش شاب شاہ جی زندہ جی حاملان العرش عرش کو اٹھائے فرش پرش پرش پیٹ میں اٹھایا ہوئے عرش دو جاہ نہ ہو تو ہاتھوں سے اٹھا رکھا نا پروں پر اٹھا رکھا اٹھانے کو حمل کہتے ہیں اٹھایا ہوا جب گر جائے تو اسے سخت کہتے مولوی نے دن یہ ماری پوری روایت کو جب اردو میں بیان کیا تو ساری روایت کو اردو میں بیان کیا حمل کو جان بوجھ کے حمل پڑھا اور سخت کو جان بوجھ کے سخت پڑھا تاکہ سننے والوں کے ذہن میں حمل سے مراد شکم آئے کہ دروازہ گیرہ ہوش میں مادر سے سخت ہو گیا نہ سرکار موصل کو پاک بی بی نے اپنی آغوش میں اٹھایا تھا حمل کیا تھا وہ گرہ ہے یہاں پہ اٹھا رکھا تھا آغوش مادر میں تھے بادشاہ سرکار نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اس مسجد نبوی کی تعمیر میں مولا محمد بھی خود موجود تھے طرف ین کی روایت کہتی بادشاہ محمد نے بھی خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا یہ بتایا آپ کو آج تک کسی نے بادشاہ محمد نے مسجد کا کون سا حصہ بنایا تمام اصحاب نے دیوارے کھڑی کی چھت کھڑی کی الگ الگ سہن بنایا بادشاہ محمد نے کیا بنایا مسجد میں ایک ہوتی ہے محراب یہ مسجد یہ نماز ہوتی یہ محراب کہاں جہاں پیش نماز کھڑے ہو کے جماعت خربات آئے اسے بولتے محراب مالک محمد نے مسجد نبوی کی محراب تعمیر کی تھی اپنے ہاتھوں سے وہ جو محراب تعمیر کی تھی آج کے دور میں اسی وقت میں اس کے بعد اس محراب کا ایک نام رکھا گیا تھا آپ تو محراب کہتے ہیں نا لیکن اسے محراب نہیں کہتے تھے اس کا نام خود مولا محمد نے رکھا جانتے ہیں کیا آج بھی وہ جگہ موجود ہے اسی نام سے موجود ہے مالک محمد نے وہ جگہ تعمیر کرنے کے بعد اسے نام دیا ریاض الجنہ ریاض الجنہ کے معنی جنت کا باغ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ مالک محمد کے ہاتھ کا تعمیر کیا ہوا ہے زمانہ پریشان رہا اس وقت تک کہ بادشاہ محمد نے پوری مسجد نبوی میں سے صرف اسی حصے کو کیوں تعمیر کیا لوگ یہی سمجھتے رہے شاید اس لیے کہ بادشاہ محمد نے یہاں کھڑے ہو کر امامت کروانی تھی اسلات نے سلات قائم کروانی تھی اس لیے یہاں کھڑے ہو کے میرے بادشاہ نے وہ تعمیر کیا لیکن راز کب کھلا راز کھلا جب سرکار محسن کی شہادت ہوئی ہے کیوں کیونکہ سرکار محسن کی تدفین اسی ریاض جنہ میں ہوئی ہے آخری جواب بھی دے دیا میں نے آپ کیونکہ یہ میرے گلے پہ قرض تھا اور تدفین کس نے کی ہے مولا خسین مولا 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 مولا